اس موہدے پر امریکہ کی جانب سے ظلم خلیلزاد اور طالبان کی جانب سے ان کے قطر دفتر کے جو سربراہ ہیں مولا عبدالغنی برادر نے دستخط کیے ہیں اس سے پہلے یہاں پر قطر کے وزیر خارجہ نے بھی تقریر کی جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائکونپیو نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا طالبان نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ اب ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف امریکہ سمیت کسی تشدد یا دہشتگردی کے واقعے میں استعمال نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت یہ ایک بہت گولڈن ٹائم ہے کہ وہ افغانستان کے لیے کوشش کریں اور افغانستان میں امن کے لیے باقی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے افغان حکومت ہے اور جو دیگر پارٹیاں ہیں ان سے بھی بات کریں اور ان کو بھی رائیں لائیں تاکہ یہاں پر امن قائم ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے افغانستان میں خوشیاں سیلیبریٹ کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب امریکہ میں ٹوینٹ ٹاورز پر حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے افغانستان پر جو حملہ کیا تو یہ ایک مشکل وقت تھا اور جو افغانستان میں انہوں نے وقت گزارا افغانستان ان کے لیے ایک مشکل ملک بھی ثابت ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے اب اتنے عرصے کے بعد لگ بھگ انیس سالوں کے بعد امن کے قیام کے لیے کوششیں کی ہیں مولا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ اب امریکی اپنی فوجیوں کو جب باہر نکال لیں گے تو اس کے بعد وہ افغان حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے اس کے علاوہ جو دیگر پارٹی ہیں ان کو بھی وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں ہم بات کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور یہاں پر امن کے قیام کے لیے کوششیں کریں اس کے بعد مائی کومپیو نے ایک اخباری کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ یہ ایک بہت طویل جنگ رہی اور اس میں انہوں نے کافی کھویا ہے بہت سے امریکن اس میں ہلاک ہوئے ہیں جبکہ افغانز اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے بھی جانے گوائی ہیں لہٰذا اب یہ وقت ہے سب کے لیے کہ اس ملک میں امن قائم کیا جائے عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز قطر دوہا